بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش و کرم رکھے گولڈ نیو چلنگ کی جانب سے آج کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر اس وقت ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پہ اٹیک کر دیا ہے تو اب آنے والے دنوں میں اس کے گولڈ پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں تو جس طرح کے سننے میں آ رہا تھا کہ یہ پچھلے ہفتہ دس دن سے اس بات میں تیزی تھی کہ ایران اسرائیل پہ اٹیک کرے گا اب اسی حملے کی وجہ سے ہی گولڈ کی جو ہائپ بنی ہوئی تھی کیا یہ ہائپ برقرار رہے گی یا گولڈ نیچے آئے گا یا اوپر جائے گا اور اس حوالے سے گولڈ انویسٹرز کی کیا سٹیٹیجی ہونی چاہیے ویڈیو میں اسی کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا جائے گا لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ رہے گا تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے ابھی جس طرح سے سننے میں آ رہا ہے کہ ایران نے سینکڑوں کی تعداد میں ڈرانز اور میزائل حملے دا گئے ہیں اور ان میں سے تقریباً ستر سے اسی پرسن حملوں کو اسرائیل نے نکام بنا دیا ہے اور ان حملوں کی نکامی میں کچھ ایسے مسلم مالک بھی شامل ہے جو کہ اسرائیل کا دفاع کر رہے ہیں بحل یہ ہمارا موضوع نہیں ہے موضوع ہمارا یہ ہے کہ اس چیز کے گولڈ پر کیا اثرات ہوں گے تو دیکھیں ابھی تک جو ہائپ بنی جا رہی تھی وہ یہی تھی کہ ایران وہ اسرائیل پر اٹیک کرے گا ایران اسرائیل پر اٹیک کرے گا جس کی وجہ سے گولڈ کی ہائپ بنی ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے گولڈ چوبی سو اکتیس ڈالر پر آنس تک گیا اب ایران نے جو اپنا کام کرنا تھا یا جو بھی اپنے غصے کا اظہار کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسرائیل ایران پر جوابی وار کرتا ہے یا نہیں تو اگر اسرائیل واپسی اس پر وار کرتا ہے تو گولڈ کی قیمت پچیس سو ڈالر پر آنس تک جا سکتی ہے کیونکہ ظاہر اسی بات ہے جب اسرائیل جوابی وار کرے گا تو ایران بھی اپنا کوئی دیفنس کرے گا جس کی وجہ سے جنگ کا خطرہ بڑھ جائے گا اور جنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے اور گولڈ کا ریٹ پچیس سو ڈالر تک جا سکتا ہے تو اس صورتحال میں گولڈ کے انویسٹرز یا تاجر حضرات کو کیا کرنا چاہیے تو جیسے کہ میں نے اپنی رات کی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ جن لوگ کے پاس گولڈ موجود ہے وہ ففٹی ففٹی کی پوزیشن میں آجے یعنی ففٹی پرسن اپنا گولڈ اگر سیل کر سکتے ہیں تو سیل کریں اور ففٹی پرسن اپنے پاس کیش ہولڈ رکھیں کیونکہ صورتحال کسی طرح بھی جا سکتی ہے گولڈ یا تو بہت اوپر جا سکتا ہے یا پھر نیچے بھی آ سکتا ہے اور ان حالات میں فیل وقت نئی بائنگ سے گریز کریں کیونکہ جب تک آپ کو یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ گولڈ کا ریٹ اوپر جانے والا ہے یا جا رہا ہے تب تک آپ نئی بائنگ نہ کریں کیونکہ ان ریٹ پر آگر کوئی فس گیا کوئی بھی ایموجیسی کی سچویشن ہوتی ہے تو ان میں ریٹ ایک دم سے اوپر نیچے ہوتے ہیں فلکشن زیادہ ہوتی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو باہر نکلنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور اس کی سادہ سی ایک مثال ہم نے عید والے دن بھی دیکھ لی ہے جب گولڈ کا ریٹ چوبی سو اکتیس ڈالر پڑھوز تک گیا تھا اور لوگوں نے یہاں پہ بائنگ کی مگر ایک دم سے مارکیٹ نوے سے سو ڈالر نیچے آئی جہاں سے اکسلوں کو نقصان کا سامنا کرنا بڑا لہٰذا اس وقت اپنے پیسے کا صحیح استعمال کرنا ہی بہترین حکمتی عملی ثابت ہو سکتا ہے اور دوسری جانب جو جنگی حالات بنتے جا رہے ہیں اس میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز میں اضافہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اگر آئل پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی تیل کی قیمت میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا لہٰذا گولڈ میں ٹریڈنگ کرتے وقت ان حالات میں آپ کو ہر وقت چکندہ رہنا پڑے گا کم مارکیٹ اوپر جا رہی ہے کم مارکیٹ نیچے جا رہی ہے یا جانے والی ہے یا اوپر جانے والی ہے آپ کو ہر ٹائم باخبر رہنا پڑے گا تو یہ تھی دوستو ہماری ابھی تک کی اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنے اردگردگلوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے جزاک اللہ اللہ حافظ